آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چتراتلی پاٹھی آج کی بڑی خبر یہی ہے کہ کوئلا گھوٹالے کو لے کر سپریم پورٹ میں سی بی آئی نے حلف نامہ دائر کر دیا ہے حلف نامے میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اٹورنی جنرل کوئلا منترالے اور پی ایم او کے ادھکاریوں کے کہنے پر اسٹریٹس رپورٹ میں بدلاب کیے گئے تھے سی بی آئی ڈائریکٹر رنجوی سندھا نے نو پن نو کا حلف نامہ دائر کیا ہے اب اس حلف نامے پر سپریم پورٹ آٹھ مائی کو فیصلہ سنائے گا آپ کو بتا دیں کوئلا گھوٹالے میں سی بی آئی نے جو حلف نامہ دائر کیا ہے اس میں سیدھے سیدھے قانون منتری نے کس طرح سے اسٹریٹس رپورٹ میں بدلاب کروائے تھے اس بات کا بھی ذکر ہے حالکہ وہ بدلاب کن کن بندوں کو لے کر تھے یہ باتیں صاف نہیں ہو پائی ہیں کیونکہ اس کے لیے سی بی آئی نے بقاعدہ ان تمام بندوں کو ایک بند لفافے میں اب تمام ان پرنوں کو رکھ کر عدالت کے سامنے پیش کیا ہے شاید آگے آنے والے دنوں میں اس پر سے بھی پردہ اٹھ جائے لیکن بڑے خبر اس وقت یہی ہے کہ برے فسے ہیں قانون منتری اشونی کمار اشونی کمار کا سرکار بچاپ جس طرح سے لگاتار کرتی ہوئے نظر آ رہی تھی اور اس وقت پرشان بھوشن کچھ کہہ رہے ہیں سیدھے ان کا ہم رکھ کر لیتے ہیں جس طرح سے بھی پردہ اٹھ جائے جس طرح سے بھی پردہ اٹھ جائے جس طرح سے بھی پردہ اٹھ جائے جتے ہے statute numa میابی چکوئی میں دے جام کے لئےutersوٹ ہے جاتھیک ہے کہ ایساں اسجا تھ�이 ایساد رابط با۔ اس کے ایک میں خلال کے عشورات اٹری اٹرنے والمکاری پارے کے قبل بھی علی بھی ایک قامتے ہیں جو نیتے ہیں ڈالی شما اٹری اٹرنے والمکاری پارے کے ساتھ اکٹرنے والمکاری transitioned اور ملونائے ہیں چلوں پر بی hopeلان کل کوئی مجھے اپنی برکتی اجازに رکھا کرتے ہیں جو مجھے شکرید کی اجازت رکھا ہے آپ سل grown مسلوس نےque کی اجازت بھی اگرام کیا میں بھی جس دیوارات انما تمام کی بہرانے انما تمام کی رہے ہیں اگرام کی رہنم نے اگرام کی رہیا ہے اور اس جب دو جوانس کڈیٹرین ایک بھی ا aprendنسان کے بھی مجھے اجازت حالποι مجھے سے شکرید描ید موسیقی دیگر موسیقی دیگر موسیقی موسیقی دیگر موسیقی موسیقی دیگر 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 موسیقی دی دفتر میں ہوئی جس میں ایٹرنی جنرل اور ایڈیشنل سولیسٹر جنرل موجود تھے ایک میٹنگ ایٹرنی جنرل کے گھر پر ہوئی جس میں ایٹرنی جنرل اور ایڈیشنل سولیسٹر جنرل موجود تھے اور ایک میٹنگ سی بی آئی کے دفتر میں ہوئی جس میں کی ایک جوائنٹ سیکریٹری پرائیم منسٹر کے دفتر سے اور پول منترالے کے دفتر سے موجود تھے ان سبھی میٹنگوں میں ڈرافٹ رپورٹ میں کئی بدلاؤ کرے گئے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سی بی آئی کے افسروں نے خود بھی بدلاؤ کرے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے کیا بدلاؤ سجیسٹ کیے اور کیا بدلاؤ کس کے انکارپوریٹ کرے گئے کیونکہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈیٹیل میں نہیں یاد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کا نام نہیں ہٹایا گیا اور سبسٹینشلی ریپورٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک اس کے اوریجنل ڈرافٹ اور جو جو بدلاؤ ہوتے گئے اس ڈرافٹ میں جو کی سی بی آئی کے افسروں کے کمپیوٹر میں قید ہوں گے کیونکہ جب جب بدلاؤ ہوتے ہیں سارے ڈرافٹ جو ہیں سی بی آئی کے کمپیوٹر میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں جب تک وہ سارے نہ دیکھے جائیں تب تک اس کا پورا کھلاسہ نہیں ہو پائے گا کیا کیا بدلاؤ کرے گئے کیا کچھ لوگوں کے نام ہٹائے گئے کی نہیں ہٹائے گئے لیکن ایک بات بالکل صاف ہے کہ اٹرنی جنرل نے اور ایڈیشنل سولیس جنرل نے صاف صاف کورٹ میں جھوٹ بولا جو کی کنٹیمٹ آف کورٹ مانا جاتا ہے اٹرنی جنرل نے تو دو دو بار یہ بات صاف کورٹ کے سامنے بولی کہ انہوں نے ڈرافٹ رپورٹ یا فائنل رپورٹ نہیں دیکھی سی بی آئے کے ڈریکٹر کے حلف نامہ کے حساب سے اٹرنی جنرل نے نہ ہی صرف رپورٹ دیکھی لیکن اس میں بدلاؤ کرے اور یہی بات ایڈیشنل سولیس جنرل انہوں نے تو خیر دیکھی ان کو پتا تھا کہ یہ لاو منسٹر اور اٹرنی جنرل وغیرہ کو دکھائی گئی ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے کورٹ میں جھوٹ بول دیا کہ یہ کسی پولٹیکل ایگزیکٹیف کو نہیں دکھائی گئی ہے ورشت وکیل پرشاند بھوشڑ کو آپ سن رہے تھے سیدھے سیدھے انہوں نے مانگ کی ہے کہ دراصل سی بی آئی کا جو کمپیوٹر ہے اس کی جانچ کرائے جائے کیونکہ جانچ کے بعد اس پسٹ ہو پائے گا کہ آخر اس میں کس طرح کے بدلاؤں کیے گیا ہے کیا کسی کا نام بھی ہٹائے گیا ہے کن لوگوں کے نام کو ایڈ کیا گیا ہے ان تمام سوالوں کے نشپکش جب آپ تب ہی مل پائیں گے جب سی بی آئی کے کمپیوٹر کی جانچ کی جائے برے فسے ہیں کانون منطری یہاں پر بڑی خبر آج کی سب سے بڑی یہی ہے کہ سی بی آئی نے جو حلف نامہ دیش کی سربچ عدالت میں داخل کیا ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ کولگیٹ ماملے میں کانون منطری نے بخادہ اس میں فیر بدل کروایا تھے حالانکہ وہ بدلاف کیا تھے یہ سپس نہیں ہو پائے ہے کیونکہ جو جو بدلاف کے بندو تھے اسے بقادہ کچھ پیپرز میں بند کر کے لفافے کی بیتر ڈال کر اب دیش کی سربچ عدالت کو دے دیا گیا ہے شاید آگے آنے والے وقت میں سوال کا جواب بھی مل جائے لیکن جس طرح سے اس پورے ماملے میں کانون منطری کا رکھ رہا ہے سرکار نے اپنے کانون منطری کو بچانے کے کوشش کی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کے لیے آگے آنے والے سمیہ میں کولگیٹ ماملے میں جواب دے پانا بہت بہت مشکل ہوگا کیونکہ آٹھ تارک کو یعنی کی پرسوں ہی اس پورے ماملے میں اب سنوائی ہوگی سنوائی کے بعد دیکھنا یہی ہوگا کیونکہ اس کے پہلے بھی سی بی آئے اور سرکار کو دیش کے سروچ عدالت کولگیٹ کی ماملے میں اور جس طرح سے سٹریٹس رپورٹ دکھائی گئے تھی اس پر پھٹکار لگا چکی ہے اور اب تو اس بات کا بھی ذکر ہے کہ کانون منطری نے بدلا کر آئے تھے کول ایک لاکھ چھیاسی ہزار کروڑ کا کولگیٹ کا یہ گھوٹالہ ہے جس میں انیس سو بیانبے سے لے کر دو ہزار نو تک کے نو دس تک کے پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے سی بی آئے اور اس میں دو ہزار چھے میں خود کولہ منطرالے کی کمان پردھان منطری منموہن سنگھ کے ہاتھ میں ہی تھی اسی وجہ سے لگاتار ویپکش ان کے ستیفے کی مانگ پر اڑا ہوا تھا کیونکہ ایک بڑا گھوٹالہ اور آچال آنند جڑ چکی ہیں ہمارے ساتھ نیوز روم کے وہ زیادہ دستار سے بتا پائیں گی جو بھی کانون کی پیچھت گیا ہے کس طرح سے مشکلیں یہاں پر بڑھتی ہوئیں اور ایڈیشنل سولیسٹر جنرل اور جس طرح سے ایٹونی جنرل کی اور سے جھوٹ بولا گیا ہے کوٹ کے سامنے دو 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 بار جس کا ذکر پرشاند بھوچڑ بھی کر رہے تھے ان لوگوں کی مشکلیں کیسے بڑھ سکتی ہیں یہاں پر چطرہ یہاں پر سی بی آئی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے یا کامپرومائز بیورو آف انویسٹیگیشن ہے آپ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کیونکہ سی بی آئی ایک نہیں دو نہیں تین بار جس طرح پرشاند بوشڑ بھی بتا رہے تھے تین بار باقاعدہ ڈیفرنٹ سیٹس آف میٹنگ ہوتی ہیں کبھی لاؤ منسٹر کے دفتر میں میٹنگ ہوتی ہے کبھی سی بی آئی کاریالے میں کبھی ایٹ آرنی جنرل کے یہاں میٹنگ ہوتی ہے اور ایٹ آرنی جنرل اور اے ایس جی جو کی ان میٹنگز میں رہتے ہیں ان میٹنگز کا حصہ ہیں بدلاف سجیز کرتے ہیں جن کے کہنے پر بدلاف ہوتا ہے وہ بھر یہ عدالت میں ایک اوٹ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ دس رپورٹ is meant for your eyes only یعنی کہ یہ صرف آپ ہی کے لئے رپورٹ ہے اس رپورٹ کو کہیں دیکھا نہیں گیا کہیں شیئر نہیں کیا گیا یہاں تک کی چترہ تیس اپریل کو بھی جب اس معاملے کی سنوائی ہوئی تھی تب بھی بھری عدالت میں جب ایٹ آرنی جنرل کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں بہت پینڈ ہوں مجھے بہت درد ہوا جس طرح کہ یہ پورا واقعہ ہوا ہے چٹھی لکھی گئی ہے اے ایس جی دوارہ میں نے کبھی رپورٹ کی کوئی کاپی میرے پاس نہیں ہے اور انہوں نے یہ تک کہا کہ میں نے یہ رپورٹ کبھی دیکھی نہیں ہے جس پر پورا کورٹ ہس پڑا جب جرسک یہاں پر اس وقت مند مند مسکرا رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے دیش کا سب سے بڑا لاؤ آفیسر ایک کانسٹیوشنل پد کے اوپر ہے اور وہ شخص اگر عدالت میں یہ بولے کہ انہوں نے رپورٹ دیکھی نہیں ہے سی بی آئے کی طرف سے جو اب حلف نامہ دیا گیا ہے ایٹ آرنی جنرل کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد کوئی مطلب بنتا ہے سیدھے دیش کی سربوچہ دالت میں جس طرح سے جھوٹ بولا گیا ہے آپ نے کہا کہ سب سے بڑے لاؤ آدھکاری ہیں یہ سیدھے کورٹ کے افمانہ کے یہ معاملہ بنتا ہے آگے کیا کوئی چکا اس پر بات کریں گے لیکن آشیش بھی ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں آشیش ایک بار وستار سے بتائیے قانون منطری کی مشکلیں یہاں پر کس طرح سے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں اور کتنی بار کتنی بار ملاقات ہوئی تھی سی بی آئی ڈیریکٹر کے ان سبھی تمام ادھکاریوں سے اور قانون منطری سے اور کیا یہ بات اُبھر کر سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح کی بدلات کیے گئے ہیں دیکھیں ٹوٹل تین ملاقاتیں ہوئی تھی پہلی ملاقات ہوئی تھی قانون منطری کے ساتھ دوسری ملاقات ہوئی تھی اٹونی جنرل کے ساتھ اور تیسری ملاقات ہوئی تھی سی بی آئی ڈیریکٹر کے ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ جب آٹھ مارچ کو جو اسٹیٹس ریپورٹ داخل ہوئی تھی اور اس کے بعد بارہ مارچ کو جب اس پورے ماملے میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی تب اے جی اٹونی جنرل اور اے ایس جی دونوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ اس پورے ماملے میں انہوں نے کسی کو بھی اسٹیٹس ریپورٹ نہیں دکھایا اتنا ہی سرکار کو اس بارے میں جانکاری بھی نہیں ہے لیکن تیس اپریل کو جب اس پورے ماملے میں بارہ مارچ کو اس پورے ماملے میں سنوائی ہوئی اس کے بعد چھبیس مارچ کو ایک ایفیڈیوٹ فائل کیا گیا رنجی سنہا کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ اس ماملے میں انکل لاؤ مینشٹری کے جو افیسر تھے اتنا ہی کانون منتری پی اے مو کے افیسر انہوں نے ریپورٹ کو دیکھی تیس اپریل کو جب اس پورے ماملے میں سنوائی ہوئی تب بہت ہی جھاڑ پڑی تھی سی بی آئی کو کوٹ نے صاحب طور پہ کہا کہ آپ نے وشواس تکھو دیا ہے اور کہیں نہ کہیں کوٹ کی ایک تیکھی پرتکریا بھی آئی تھی اور کوٹ نے پوچھا تھا کہ آخر کون کون سے لوگ تھے کیا کیا چینجز ہوئے ہیں یہ سارے چینجز بدلائے ہیں آج اس میں کوٹ میں کوٹ میں افیڈیوٹ آخر ضرور کر دیا ہے لیکن کیا کیا چینجز ہوئے ہیں وہ نہیں بتائے گئے ہیں اور آشیش ماملے سے فتنا ہی نہیں ہے ماملے سے فتنا ہی نہیں ہے قانون منتری نے بھی بدلائب کروائے اور اس کے علاوہ پی ایم او کے ادھیکاریوں نے بھی کچھ چینجز کرنے کے لئے کہا کیا بینا پردھان منتری کی صلاح پر یا بینا ان کی نردیش پر پردھان منتری آفیس کے پی ایم او کاریالے کے جو ادھیکاری ہیں وہ خود سے initiative دیتے بھی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں کیا اس بات پر بھروسہ کیا جائے دیکھیں فلحال جو دیکھیں جو فلحال affidavit فائل ہوا ہے اس میں صاحب طور پر کہا گیا ہے کہ PMO کے جو officers تھے اتنا ہی نہیں AG جو تھے انہوں نے changes کر رہا ہے law minister نے changes کر رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ پیرا فور میں ستاف لکھا ہوا ہے کہ cvii نے کوئی meeting نہیں بلائی تھی جو meeting بلائی تھی ان لوگوں نے بلائی تھی cvii نے کوئی meeting کے لئے آوان نہیں کیا تھا اور cvii کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر status report دکھائی جاتی ہے تو بعد میں دکھت ہوگی اس چیز کو ایٹانی جنرل نے بھی مانا تھا جو پیرا فور میں ہے اس میں صاحب طور پر ایٹانی جنرل نے بھی مانا تھا لیکن اس کے باوجود status report دکھائی گئی تین meeting کرائی گئی اور اس کے بعد changes بھی کرائی گئے 8 مہی کو جب اس پورے معاملے میں دیش کی سب سے بڑی عدالت میں سنوائی ہوگی تب cvii کس مو سے دیش کی سب سے بڑی عدالت میں کھڑی ہوگی اور سارکار کس مو سے جو کوئلے کی کالک اس کے مو پہ پود گئی ہے وہ کس مو سے اپنا صاف کری گی کس ہاتھوں سے صاف کری گی یہ دیکھنے لائک بات ہوگی اور کیا جواب دیکھئے کیا کیا changes ہوتے ہیں سپریم کورٹ پوچھے گا کیا کیا changes ہوتے ہیں آپ نے اپنے ایفیڈیویٹ میں نہیں بتایا اس دن شاید 8 مہی کو cvii کورٹ کو یہ بتایا اور آچال آپ نے کہا confuse bureau of investigation لیکن کیوں cvii کو congress bureau of investigation بھی کہا جاتا ہے اس رپورٹ کے بعد اس حلف نامے کے بعد صاف ہو چکا ہے کہ خود جس سرکار کے خلاف cvii جانچ کر رہی ہے اسی سرکار کے منتری confuse bureau of investigation لیکن کیوں cvii کو congress bureau of investigation بھی کہا جاتا ہے اس رپورٹ کے بعد اس حلف نامے کے بعد صاف ہو چکا ہے کہ خود جس سرکار کے خلاف cvii جانچ کر رہی ہے اسی سرکار کے منتری cvii کے ادھکاریوں کو بلاتے ہیں اور حلف نامہ جو جانس کی گئی ہے اس میں وقائدہ اسٹیٹس ریپورٹ میں بدلاف کرتے ہیں حلف نامے میں یہ بات تو اب صاف ہو چکی ہے کہ سی بی آئی کا درپیو کس قدر ہوتا رہا ہے دیکھیں جترہ ابھی تک اشنی کمار کو اس لئے بچایا جا رہا تھا اگر راجنیتک درشتی سے دیکھا جائے کیونکہ جہاں آپ اشنی کمار کے اوپر انگلی اٹھائیں گے ان کا استیفہ مانگیں گے سیدھے طور پر پردھان منتری تک ولنریبل ہو جاتے ہیں اگر اشنی کمار ریپورٹ کے اندر بدلاف کر رہے تھے جو کی ایک جوانچ ریپورٹ کی ہے تو کس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے صاف طور پر پردھان منتری کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کوئلا منترالے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ یہ ٹینیور ایسا تھا جب پردھان منتری کے پاس کوئلا منترالے کا پربار تھا تو صاف طور پر یہاں پر نہ صرف اشنی کمار کے لئے مسئیبت خڑی ہو جاتی ہے بٹ اب پی ایم کے لیے بھی مسئیبتیں خڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ اشنی کمار بدلاف کر رہے تھے اور پہلے جس طرح کی دلیلیں لگاتار کانگریس دے رہی تھی کہ یہ اے ایس جی اور اے جی کے بیچ میں بیواد ہے گرمیٹکل ایررز ہار رہے تھے گرمیٹکل ایررز سدھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سی بی آئے کے اندر بہت سارے ایسے کمپیوٹرز ہوں گے جہاں پہ آٹو سپیل چیک کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو لاؤ منسٹر کے دفتر میں میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر طور پر یہاں پر آپ بدوار کو جب سنوائی ہوگی سب سے پہلی بات جو کوٹ نے پچھلی سنوائی میں ہی چیتاب نہیں دیتی سی بی آئے کو کی آپ جو ہے بلکل ٹروت فل طریقے سے سچائی سے ساری چیزیں بولیں گے ابھی پرشاند بوشن نے ایک اور بڑی اہم بات اپنی وقت اوے میں کہی انہوں نے کہا کہ یہ جو چینجز تھے وہ ان کا کہنا ہے کہ سبسٹینچل نہیں تھے اور یہ جو نام ہے وہ ان کو یہ یاد نہیں پڑ رہا ہے کس نے کب کب کیا کیا کہا اور اس کے بعد بدلاغ ہوا یہ اپنے آپ میں بڑی اٹپٹی چیز ہے کہ سی بی آئے لگاتار جا رہی ہے جن کی جانچ کرنی چاہیے ان کے ساتھ پوری جانچ ریپورٹ شیئر کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ کیا کیا اس نے بدلاغ کی ہے تو بہت بڑا سوال یہاں پر بھی کھڑا ہوتا ہے تو ایسے میں جو مکھے طور پر پر پرشاند دھوشن اور ایمیل شرما جو دن کی دو یار چکائیں تھی جس کو لے کر مانگ اٹھی تھی وہ یہی اٹھی تھی کہ آپ ایک سپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیم کا اگٹھن کریں کیونکہ سی بی آئے کی کارڈر کنٹرولنگ آثورٹی کے اندر سرکار ہے اور کے اندر سرکار کے تحت جب ان کے ٹرانسفرز ہوتے ہیں پیسے کے لیے ان کو ریلائے کرنا پڑتا ہے تو ظاہر طور پر کے اندر سرکار اس کی ایک انڈپینڈنٹ پروب نہیں ہونے دے گی اور سی بی آئے نہیں کر پائے گی اور ہم نے یہ بھی دیتا تھا ایک اور چیز کہنا چاہوں گی چطرہ کی جب پچھلی بار دو پرنے کا حلف نامہ رنجیت سنہا نے سپریم کورٹ میں داخل کیا تھا اس میں ایک بات پرش طریقے سے کہی گئی تھی کہ ہاں پرانی ریپورٹ میں فلانے فلانے کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے ایز ڈیزائیڈ بائی ڈیم یعنی کہ ان کی مانگ پر سی بی آئے نے شیئر کیا تھا لیکن یہ بھی بات لکھی تھی کہ آگے سے ہم یہ ریپورٹ شیئر نہیں کریں گے اپنے آپ انڈر ٹیکنگ دی کیا رنجیت سنہا صاحب اتنے بڑے سیویل سرونٹ اس کے بعد وہ سی بی آئے کو ہیڈ کر رہے ہیں کیا ایک بات بتائیے وہ یہ کیوں کہیں گے اپنے حلف نامے میں کی آگے سے ہم ریپورٹ شیئر نہیں کریں گے یعنی سی بی آئے بھی کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ وہ غلط کام کر رہی ہے اس کو ریپورٹ شیئر نہیں کرنی چاہیے اور کہا بھی تھا سی بی آئے کی ندیشک نے کی چونکہ ہم گورنمنٹ کے ادھین ہی ہیں اور اس وجہ سے اگر ہم نے اس ریپورٹ کو وہاں پر لے جا کر دکھائے بھی ہے تو اس میں غلط کیا ہے جس کے بعد رنجیت سنہ کی کافی زیادہ شرکلی بھی ہوئی ہے چیترا رنجیت سنہ صاحب نے اس کو ریٹریک کیا تھا بعد میں وہ اس لیے کیونکہ رنجیت سنہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ آپ کی کارڈر کنٹرولنگ اتھارٹی آپ باقی مددوں کے اوپر سرکار کے ساتھ باتچیت کر سکتے ہیں لیکن جانچ ریپورٹ شیئر کرنا رنجیت سنہ صاحب شاید خود یہ جانتے ہیں کہ جانچ ریپورٹ جو کی ایک انڈیپینڈنڈ انویسٹیگیٹیو ریپورٹ ہے وہ اس طرح سے شیئر نہیں کی جا سکتی ہے اس کو لے کر سپریم کورٹ کی بھی گائی لائنز ہیں اور سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ ہے اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے سوال بھی پوچھا تھا کیاکر ایسی کیا مجبوری ہے کچھ ایسے روس ریگولیشن ہے کیاکہ کانون مندری کو اس ریپورٹ کو دکھانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں اور اسی کا جواب آج داخل کیا گیا ہے سی بی آئی کیس حل اپنامے کے ذریعے لیکن یہاں پر آشش ہم پھر سے چاہیں گے ذرا ہمارے درشکوں کو بتائیے جو تین ملاقات ہوئی ہیں تین میٹنگ ہوئی ہیں ان میں کون کون سے لوگ موجود تھے کس طرح کی بات چیت ہوئی ہے اور کہاں پر جس بندوں کے بدلات کی بات کہی جا رہی ہے وہ کب کیے گئے کانون مندری اور پی ایم او کاریلے کا کیا حسدک شیپ رہا ہے ذرا بستار سے آپ بھی جانکاری دیجئے ہمیں دیکھیں دراصل جو تین میٹنگز ہوئی اے جی کے ساتھ ہوئی اس کے علاوہ جو لاؤ منشٹر سے ان کے ساتھ ہوئی اور سی بی آئی ہیڈکوارٹر میں ہوئی سی بی آئی ہیڈکوارٹر میں پی ایم او کے بھی ادھکاری موجود تھے اور ان کی موجودگی میں ہی بدلاؤ کیے گئے پیرا جو نائنٹین پیج ہے اس میں یہاں پہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اس میں بدلاؤ کیے گیا ہے لیکن کیا بدلاؤ کیے گیا ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں کیا گیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ بدلاؤ کیا کیے گیا ہے سپریم کورٹ نے صاحب طور پر سی بی آئی سے پوچھا تھا کہ جو بدلاؤ کیے گیا ہے ان بدلاؤ کے بارے میں آپ بتائیے لیکن اس میں بدلاؤ کیے گیا ہے سی بی آئی نے اس پورے افیڈیوٹ میں اس بات کو مانا ہے کہ اس میں بدلاؤ کیے گیا ہے لیکن کیا کیا کیے گیا ہے کس کس جگہ پہ بدلاؤ کیے گئے ہیں وہ بدلاؤ کے بارے میں سی بی آئی نے نہیں بتایا تو شاید آٹھ مئی کا ہمیں اب انتظار کرنا پڑے گا جب دیش کی سب سے بڑی عدالت ایک بار پھر سی بی آئی سے پوچھے گی کہ آپ نے اپنے اپنے افیڈیبیٹ میں اس بات کو کلیر کیوں نہیں کیا کہ بدلاؤ جو ہوئے تھے وہ کیا کیا ہوئے تھے تو دیکھنے لائک بات ہوگی کہ سی بی آئی اپنی جواب میں کہتی ہے بلکل سی بی آئی اپنی جواب میں کیا کہتی ہے اور پہلے ہی فٹکار لگ چکی ہے سی بی آئی کو اور ساتھ کی آتا سپریم کورٹ نے کہ راجتک آقاؤں سے مقت کرنا سی بی آئی کو بہت ضروری ہو جاتا ہے اور آج اور بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ جس سرکار کی خلاف آپ جانچ کر رہے ہیں اسی سرکار کو لے جا کر آپ رپورٹ دکھائیں اور یہ کہیں کہ اگر اس میں بدلاؤ کی گنجائش ہے تو آپ اپنے حساب سے کر لیں حیران کرتا ہے یہ پورا معاملہ اور اب تو اس معاملے میں سیدھے سیدھے پردھان منطری سے بے پکش جواب مانگے گا پی ایم کو اس بارے میں جانکاری دینی ہوگی کہ آپ کے سرکار کا قانون منطری آخر کر کیا سی سکتا ہے جس سرکار کی خلاف جانچ ہو وہی اس اسٹیٹس رپورٹ میں بدلاؤ کریں بلکل یہ سوال کھڑا ہوتا ہے چترا کہ آخر کار جو اس پہ ونیت نارائن کی ججمنٹ بھی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے یہ عرصہ پرانی بات ہے اور ونیت نارائن کی ججمنٹ تو نبے کے درشق میں آئی تھی جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا تھا کہ سی بی آئی جب جانچ کر رہی ہوتی ہے تو وہ پوری طرح سے اس کو انسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تیس اپریل کو بھی جب اس معاملے کی سنوائی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہنس فورت یعنی کی آگے سے کیا پروسیس ہونا چاہیے کہ سی بی آئی کو پوری طرح سے پانی سر کے اوپر سے چلا گیا ہے دوسری بات چترہ یہاں پر اگر پورے کوئلہ گھٹالے کی بھی بات کریں لگا تار جب سپریم کورٹ میں جنہیت یاجکا کو پہلے بار پشلے ستمبر میں انٹرٹین کر کے نوٹس ہوا تھا اس وقت بھی جو یاجکا کرتا تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ سی بی آئی یہ تو تلاش رہی ہے کہ فلانی فلانی کمپنی کو اتنے کول بلوک کا آمنٹن ہوا اس کمپنی کی کیا irregularity تھی کیا اپنی اپلیکیشن دی تھی اس میں صحیح چیزیں بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی یہ جانج کر رہی تھی لیکن ابھی تک سی بی آئی کا فوکس آخر کار کیسے سکریننگ کمٹی نے باقاعدہ کول بلوک کا آمنٹن کیا سرکار کو گھاٹا ہوا جو بڑا گھوٹالہ ہے جس میں بڑے نام شامل ہیں اور شکریسو یہاں پر سیدھے سیدھے پی ایم او تک جاتی ہے اس کے اوپر تو کوئی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے تو ظاہر طور پر یہاں پر اس کو لے کر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ آخر کمپنیوں نے کیسے عوید طریقے سے اپلیکیشنز دی یہ بات تو حال فلحال میں جو سٹیننگ کمٹی کی ریپورٹ آئی تھی چطرہ اس میں سے بھی یہ صاف ہو گیا تھا کہ سکریننگ کمٹی نے منٹس اوڈ میٹنگ اپلیکیشنز کے ریکارڈ کچھ بھی منٹین کیا ہی نہیں تھا ظاہر طور پر یہاں پر لوٹ مچی ہوئی تھی کوئلے بلوکس کا آونٹنگ جاری کیا جارہا تھا پورے آر بٹریری طریقے سے کوئی کامپیٹیٹیو بیڈنگ نہیں تھی اور کہیں پر بھی پاردرشتہ نہیں تھی پالیسی کے لیے سرکار ذمہ دار ہے لیکن اگر آپ ایسی پالیسی بناتے ہیں جس سے صرف اور صرف سرکار کو گھائٹا اور کچھ پرائیوٹ کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے تو ظاہر طور پر یہ گھوٹالا ہے چطرہ کافی زیادہ بڑا یہ گھوٹالا اور ایک لاکھ چھیاسی ہزار کروڑ کی بات بھی سامنے آئی تھی آشیش ایک بار آپ کا روک کرتے ہوئے آج تو حلق نامہ دائر کر دیا گیا ہے سی بی آئی کی اور سے ذرا یہ بتائیے آٹھ مائی کو یعنی کی پرسوں سپریم کورٹ میں اس پوری معاملے میں کیا کچھ ہونا ہے دیکھیں پرسوں آٹھ مائی کے اگر بات کرے تو آٹھ مائی کو اس پورے معاملے میں سنوائی ہوگی لاشٹ ٹائم سپریم کورٹ نے سی بی آئی سے کئی اہم سوال پوچھے تھے پوچھا تھا کہ آخر کن ادھکاروں کے تحت سی بی آئی نے جو اسٹیٹس ریپورٹ کی کاؤپی تھی وہ لاؤ منشٹری کو دکھائی پی ایم او کے آفیسرز کو دکھائی سپریم کورٹ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آخر جو بدلاؤ کیے گئے تھے وہ کیا کیے گئے تھے 6 مہی تک ان کو ایفیڈیوٹ فائل کر کے سی بی آئی کو جواب دے رہا تھا سی بی آئی نے آپ جواب دے بھی دیا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پیراس میں کلیر نہیں ہو پا رہا ہے کہ جو چینجز کیے گئے ہیں وہ چینجز کیا تھے سپریم کورٹ نے ساپ طور پر پوچھا تھا کہ کیا بدلاؤ کیے گئے ہیں سپریم کورٹ نے اوبجرویشن میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے جو بشواز گھات کیا ہے اس سے نیو ہی ہیل گئی ہے کئی تیک ہی اوبجرویشن تے سپریم کورٹ جب اس پورے معاملے میں 8 مہی کو سنوائی ہوگی تب سب سے پہلی چرچہ جو ہوگی وہ سی بی آئی کی سیفیڈیوٹ پر ہوگی جو جواب سپریم کورٹ چاہتا ہے کیا سی بی آئی نے وہ جواب دیئے ہیں اور کیا سی بی آئی کے جواب سے دیش کی سب سے بڑی عدالت سنتوشت ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو سی بی آئی کو ایک بار پھر نیو دیش کی سب سے بڑی عدالت کے آکروش کا سامنا کرنا پڑے گا بلکل دیکھنا یہی ہوگا کہ سربوچ عدالت کی اور سے پوری معاملے میں کیا کچھ کہا جاتے ہو اور یہاں پر آجل اب آپ سے اگلا سوال یہی آپ نے جیسا کی ذکر بھی کیا کہ اگر قانون منطری پھنسے ہیں پورے معاملے میں تو جواب پردھان منطری کو دینا ہوگا کیونکہ جب انہی کے ادھین یہ منطرالے تھا اس سمیہ ہیتنا بڑا گھوٹالہ سامنے آیا دوہزار پچھے حالانکہ جاس تو سی بی آئی انہی سو بیانبی سے لگاتار کر رہی ہے لیکن سوال بڑا یہ اٹھتا ہے بیتی شام ہم نے دیکھا تھا منیش تیواری سامنے آتے ہیں اور سیدھی سیوے کہتے ہیں معاملہ چونکہ دیش کی سربوچ عدالت میں ہیں اس وجہ سے اب قانون منطری اپنے پد پر بنی رہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس طرح کے تیور سربوچ عدالت کے اس فیصلے کے بعد کانگریس پارٹی یا پھر سرکار دکھا پائے گی منیش تیواری کے بارے میں جتنا کم بولا جائے ان کے وقت تیورے کے بارے میں اتنا بہتر ہے کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے لال بہدر شاسری کا کہ جہاں پر نیتکتہ کے ادھار پر کوئی استیفہ دیتا ہو استیفہ دینے کی راجنیتی ایک الگ ہے سرکار کا یہ ماننا ہو سکتا ہے کہ آدرش گھوٹالے میں ہم نے اشوک چاپان کا استیفہ لے لیا تھا اور ان کے خلاف کوئی بعد میں پروف نہیں آیا ہے اگر ہم اس سٹیج کے اوپر اگر اشنی کمار کا استیفہ لیتے ہیں پون کمار بنسل کا استیفہ لیتے ہیں تو سرکار پورا اٹاکنگ موڈ میں آ جائے گی ایسا لگے گا کہ ہم نے کنسیڈ کر لیا ہے کہیں نہ کہیں اور سرکار کی جو ایمیج ہے اس کے اوپر پوری طرح سے برشتہ چار کا تمہا لگ جائے گا یہ ایک راجنیتک کنسیڈریشن ہو سکتی ہے جو سرکار جس آدھار پر کام کر رہی ہو لیکن جب آٹھ مائی کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اس مامنے میں سب سے پہلے تو اے ایس جی پہلے ہی وہ استیفہ دے چکے ہیں اے ایس جی نے صاف طور پر بیورہ دیا ہے اور ان کے پاس بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو اشارہ ان کا لیٹر کرتا ہے جو آگے آنے کے وقت اگر اس کے اوپر کوئی انکوائری خود سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے تو سب سے پہلے تو اے ایس جی نے خود کہا کہ مجھے بلی کا بکرا بنایا گیا بلی کا بکرا اے ایس جی بھرے ہی بنے ہو لیکن یہ اس پورے کے پورے ایفیڈیوٹ سے صاف ہو جاتا ہے کہ ایٹورنی جنرل نے نہ صرف پہلے بلکہ تیس اپریل یعنی پچھلے ہفتے بھی دیش کی سب سے بڑی عدالت میں جھوٹ بولا یہ نہ صرف کوٹ کی اماننا ہے بلکہ آئی پی سی کے تحت دیکھا جائے تو پرجری کا بھی اپراد بنتا ہے جب آپ سے کوٹ کچھ کچھ چیز پوچھتا ہے تو آپ بلکل صحیح سٹیٹمنٹ کوٹ کو دیتے ہیں اس کے لئے تو جیل تک ہو سکتی ہے سو سوال یہی اٹھتا ہے کہ نیتکتا تو بھول جائیے یہاں پر مقاعدہ کچھ رائی جائے پوری ماملے میں دیش کی سربوچہ دالت کیا کہتی ہے اور دیش کا قانون اس ماملے میں کیا خام کرتا ہے فلحال تو یہاں پر سرکار کی مشکلیں بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں اور کوئلہ منتری جن کا بار بار بچہ آپ کیا جا رہا تھا ان کی مشکلیں بہت بڑھ گئی ہیں کیونکہ برے فسے ہیں یہاں پر اشوینی کمار فلحال کیلئے بہت شکریہ آنچل آپ کا اور ساتھ ہی آپ کا بھی اس پوری جانکاری کے لیے آشیش آگے بھی جانکاری آپ سے ہم لیتے رہیں گے تو فلحال حلف نامہ دار کیا جا چکا ہے سی بی آئی کی اور سے دیش کی سربوچہ دالت میں اور اس حلف نامے میں اس بات کا ذکر ہے کہ پی ایم او کے ادھکاریوں اور قانون منتری نے اس اسٹیٹس رپورٹ میں بدلاو کروائے تھے کس طرح کے بدلاو ہیں شاید آگے آنے والے وقت میں اس سوال کا جواب بھی مل جائے